ایک بہت پاپلر مسکنسپشن بہت سارے مسلمز کے ذہن میں ہے وہ کہتے ہیں یہ سب تو میڈیا کے ذریعے ہی تو سنا ہے ہم نے کہ آئیسس ایسی ہے ایسی ہے یہ میڈیا کے ذریعے سنا ہے اب ہوا یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں مسلمز نے یہ دیکھا کہ میڈیا نے ایک آنسٹ رول ایک انصاف والا رول نہیں پلے کیا کئی کیسز میں مسلم پاپلیشن نے عام طور پر یہ دیکھا کہ میڈیا نے جو ایک انپریججس رول پلے کرنا چاہیا تھا جو انہیں ایک صحیح انفرمیشن صرف لوگوں تک پہنچانے کا کام کرنا چاہیا تھا لیکن ویسا پوری آنسٹی سے ہر بار نہیں ہوا جس کی وجہ سے ایک پرسیپشن مسلم کمیونٹی میں کہیں پیدا ہوا اسی وجہ سے جب آئیسس کے بارے میں بھی انفرمیشن لوگوں تک پہنچی کہ آئیسس یہی یہ کر رہا ہے تو ایک پہلے فرس تھوٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ آئیسس جو کر رہا ہے یہ چیز کیا سچمچ ہو رہا ہوگا یا بس ریپورٹنگ ہے ان کے نام میں بس بتایا جا رہا ہے جس پروپگینڈا ہے تو کہیں ایک ڈسکاؤنٹنگ فیکٹر مائنڈ میں آنے لگا لیکن برادرز ایکچولی اگر ہم دیکھیں کہ آئیسس کا کیس ڈفرنٹ ہے کیوں ڈفرنٹ ہے اس کے کچھ فیکٹرز ہیں فرس فیکٹر یہ ہے آئیسس ایک میڈیا میں ایکٹیو اورگنیزیشن ہے یا اسے ایکٹیو رکھا گیا ہے یا ہونے کا موقع دیا گیا ہے آپ دیکھیں گے ان کا خود کا اپنا اوفیشل نیوز لیٹر ہے جو انٹرنیٹ پر ریلیز ہوتا ہے دبیق نام کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت ساری ویڈیوز روٹینلی ریگیلرلی ریلیز ہوتی ہے اور سمہاؤ وہ چیز رکتی نہیں ہے سمہاؤ جو بین ہونی چاہیے تھی وہ بین نہیں ہوتی بلکہ اوفیشلی بہت زمانے تک چلتی رہی اور بہت زمانے تک بہت ہی کامن اور اوپنلی چلتی رہی پھر کچھ رسٹرکشن بھلے ہی لگایا گیا ہے پھر بھی it's ensured that یہ ویڈیوز کامنلی آویلیبل رہے there's some reason behind this تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں یہ سب جھوٹی باتیں تھی تو انہیں بولنا چاہیا تھا کہیں کچھ کہنا چاہیا تھا کہ ہم لوگوں کے بارے میں غلط بات انفرمیشن فیلائی جاری ہے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ ان کے اوفیشل سٹیٹمنٹس ان کے اوفیشل میکزین ان کے اوفیشل ویڈیوز وغیرہ میں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم آج بات کر رہے ہیں یہ openly کی جا رہی ہے